بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آئے ہو پاکے آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا کپڑے مکمل طور پر سکا کر پہننا چاہئے گیلے کپے پہننے سے یوریک ایسٹڈ کی بیماری ہو سکتی ہے گلاب کے پتے چبانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے کسی بھی چیز پر اگر زنگ لگ جائے تو اسے پیٹرول سے ساف کریں یا مٹی کے تیل سے زنگ فوراں ساف ہو جائے گا اگر ہر کام میں کامیابی چاہتے ہو تو سوتے ٹائم ہاتھ مو دھولیا کرو جس انسان کو صبح صویرے نہانی کی عادت ہوتی ہے وہ خارش جیسے مرز سے بچا رہتا ہے کھانا کھانے کے فوراں بات غسل کرنے سے جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ غسل کرنے سے خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے کم بولنے سے عمر بڑھتی ہے کھانے کے بعد مسوا کرنے سے بدحضمی دور ہو جاتی ہے لکڑی کے فرنیچر پر اگر کیڑا لگ جائے تو ڈیزل لگانے سے کیڑے مر جاتے ہیں اگر الٹی اور مطلی کا مسئلہ ہو تو مالٹے کے چھلکے کی خوشبو سنگنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے صبح کے ٹائم لمبی لمبی سانس لینے سے کبھی دمے کا مرز نہیں ہوتا اگر داتوں میں کیڑا لگ جائے تو چمبیلی کے پتے کیڑے والی جگہ پر رکھنے سے دات کا کیڑا مر جاتا ہے چامل کے پانی کو آئس کیوب میں ڈال کر فریز کر لیں اور پھر چہرے پر مساج کریں اس سے چہرہ خوبصورت اور جل ٹائٹ ہو جاتی ہے اگر کوئی بچے اپنے بڑوں کے ساہ بتنیزی یہ زبان درازی کرتا ہو تو سورت الکوصل اکیس سات مرتبہ پانی پر دم کر کے روزانہ نہار مو اکیس دن تک یہ عمل جاری رکھیں جو عورتیں باری کبڑے پہنتی ہیں ان کے پشاپ کے انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے اگر لڑکے والے لڑکی کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو بینہ میک اپ کی ہوئے چہرے کو چمکانے کے لیے انڈے کی سفیدی میں تھوڑی سی چینی ملا کر وہ بچی طرح پہنٹ لیں جب چھاک بن جائے تو اس کو اپنے چہرے پر لگا لیں اور پی سوک جانے پر تھندے پانی سے چہرے کو دھولیں چہرہ نکھر جائے گا تامے کے برطن پر روزانہ خانہ خانے سے کینسر جیسے مرز سے بچا جا سکتا ہے اگر بادام والے برطن میں ایک بڑا چمک چینی شامل کر دیں تو بادام کئی مہینوں تک تازہ رہیں گے سبزیاں کٹتے وقت اکثر انگلیوں پر کالے داگ پڑ جاتے ہیں آلو کٹ کا ان پر رگھنے یا سفی سرکا ملنے سے داگ دور ہو جاتے ہیں اکثر سفید یا کالے چنیں دیر تک پکانے کے باوجود اچھی طرح نرم نہیں ہوتے اگر پکتے ہوئے ہیں چنوں کے سالن میں اُبلتا ہوا گرم دودھ شامل کر دیا جائے تو وہ جلدی کل جائیں گے فریزر میں جمع ہوئے گوش کو فوری پگھلانے کے لیے اسے زیادہ نمک ملے ٹھنڈے پانی میں بھگھو دیں اس سے گوش کی برک پگھلنے کے ساتھ ساتھ اس میں جمع ہوا خون بھی ساپ ہو جائے گا فرائے کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مچھلی کو دھوئے بغیر اس میں تھوڑی دیر کے لیے سرکے میں بھگو کر رکھیں اس طرح ایک تو مچھلی کی بھو دور ہو جائے گی دوسرا یہ اچھی طرح ساف بھی ہو جائے گا اب مچھلی کو دھونے کے بعد اس پر نمک و لیمو کا رس لگائیں اور تقریباً پانس سے دس منٹ بعد تبعے پر ہلکا سا تیل لگا کر درم کریں اور مچھلی کے ٹکڑے ان پر رکھیں ان کو پانی خوش کر لیں جب مچھلی کا پانی خوش ہو جائے تو اسے تھنڈا کر کے اسے مسالہ لگائیں اور ڈیڑھ گھنٹے کے لیے فریج میں رکھنے کے بعد تھوڑے تیل میں فرائے کر لیں اس طریقے کے مطابق مچھلی کم تیل میں بھی اچھی طرح پک جاتی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ